تو گوڈ ماننگ گائز اور آج ہم پھر سے کھیلنے جا رہے ہیں چھپن چھپائی اور گائز ایک منٹ دیکھئے تو بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں تری ہیڈڈ وائٹ اینڈ بلیک ہلک اور تری ہیڈڈ گولڈن ہلک اور تری ہیڈڈ ریڈ تو تھاؤزن نائٹی نائن ہلک اور بھائی یہ کون ہی تو ہورٹسمن ہلک کے بھائی رنگ برنگا تو گائز ہاں ہم دو ٹیم کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلنے جا رہے ہیں ایک ٹیم ہے اوینجرز کی جس میں چار میمبر ہے اور ایک ٹیم ہے ہلک کی اس میں بھی چاری میمبر ہیں لیکن بھائی یہ تو سارے کے سارے تھری ایڈڈ ہے مجھے تو ہی سمجھ نہیں آرہا یہ چھپیں گے کہاں اسٹاک منزن میں ان کے لیے کوئی جگہ ہوگی بھی یا نہیں تو دوستو مجھے آج ان کو دس منٹ میں کسی بھی حالت میں ڈھونڈنا ہوگا ایک منٹ گائز یہ کیا یہ تو آلریڈی چھپ گئے بھائی تو گائز اب ہمارے پاس زیادہ ٹائم بچا نہیں ہے بس دس منٹ بچے ہیں آج آپ سبھی میری ٹیم میں رہنا کیونکہ ہم سب کو ساتھ مل کر ان سب کو ڈھونڈنا ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی کہیں بھی دکھے تو کومنٹ میں مجھے بتا دینا میں آپ سبھی کے کومنٹ پڑھ لوں گا اس سے کیا ہوگا گائز ہم ساتھ مل کر ان سب کو ہرا لیں گے اور دوستو وہ تری ہیڈڈ کہاں پر گئے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہا سب سے پہلے تو میں سوچ رہا ہوں انہی کو ڈھونڈ نکالوں تو گائز سب سے ملے یہاں دیکھنا پڑے گا اگر آپ کو کوئی دکھے تو مجھے بتانا ضرور ارے بھائی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے سب کو ساف چل رہا ہے ارے نہیں دوستو یہاں تو کوئی نہیں ہے کر کوئی نہیں چا جاتا ہے جلدی سے اور جا کر ایک کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بیسمنٹ میں چلتے ہیں کیا پتا بیسمنٹ میں کوئی ہمیں مل جائے باقی گائز اگر آپ چاہتے ہیں ہم دس منٹ میں سب کو ہی ڈھونڈ لیں اور ان کو ہرا دیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا کیونکہ آپ ہماری ٹیم میں ہو تو سب سے ویڈیو کو لائک کرنا بنتا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیونکہ آج ہم سارے بچے زیت کر رہیں گے تو دوستو یہاں پر میں آ چکا ہوں پول میں اور پول کا پانی کافی صاف ہے لیکن یہاں بھی ابھی کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا ہے ایک منٹ ارے بھائی یہ رہا تھا ارے یار گائز جی تو ادھر سائٹ تھا میری نظر ادھر گئی نہیں گائز ہم نے تھور کو فائنلی الیمنٹ کر دیا ہے اس کا مطلب اوینجر کی ٹیم کا ایک بندہ تو گائز ہم نے پکڑ لیا ہے باقی گائز اور لوگوں کو بھی ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا تو دوستو یہاں پر تو سب کچھ کراؤنڈ دم کلیر ہے مجھے تو کچھ دیکھ نہیں رہا باقی آپ بھی اپنی ڈیٹیک کے والی آنکھوں سے سوپر آنکھوں سے دیکھنا بالکل دھیان سے کہ کوئی آپ کو دکھے یا نہ دکھے میرے ساپ سے گائز یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے کھالی پڑا ہے بھائی گائز مجھے سمجھ نہیں آرہا وہ کہاں پر گئے ہیں وینچرز اور باقی کے حق چھوپے ہوئے کہاں پر ہیں کوئی سمجھ نہیں آرہا ادھر تو کچھ ارے بھائی ایک منٹ گائز یہ کیا یہ تو گولڈن ڈیونچرل کا ہے ارے میرے پیچھے ہی تھا اوہ مائی گاڈ گائز اچھی بات ہے یہاں پر میں اس کو دیکھ لیا نہیں تو ابھی میں اس کو مس کر دیتا ویسے گائز آپ سبھی کو جو جو دیکھیں کومنٹ میں ضرور لکھا کیونکہ میں آپ سبھی کومنٹ پڑھوں گا پھر ہم دیکھیں گے کتنے بچے زیادہ شاندار تھے اور کتنے بچوں نے مجھ سے پہلے ان سارے کے سارے میمبرز کو پکڑ دیا بہت ہی مزہ آنے والا ہے گائز آج تو دوستو یہاں پر ابھی ہم نے ٹوٹل دو کیریکٹرز کو الیمنیٹ کر دیا ہے اور اوپر کی طرف جاتے ہیں بھائی یہ کیا چل رہا ہے گائز یہاں تو کسی طرح کے کچھ کنٹینرز ہیں مجھے تو گائز گڑ پر لگ رہی ہے ضرور اس میں کوئی نہ کوئی ہے دوستو یہاں پر نہ بہت ہی مزہ آئے گا لیکن ہمیں سب سے پہلے اوپر کی سائٹ چڑھنا بھی دوگا آرے 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 تو گائز ہم یہاں پر اوپر تو چڑ چکے ہیں ادھر سائٹ تو کوئی ہے نہیں گائز یہاں کی سائٹ میں نے دیکھ لی ایک دم کلیر ہے باقی اگر آپ کو کوئی دیکھ رہا ہو تو کومنٹ میں ضرور لکھنا گائز کاش کوئی مجھے ہلک کا بندہ مل جائے تری ایڈڈ تو مل ایک منٹ گائز یہ تو تری ایڈڈ تو تھاؤن نائنٹی نائن ہلک ہے او بھائی یس کائز ہم نے اس کو بھی دھوڑیا پوت بڑیا اور یہ پر اس کو بھی ہم نے جھٹکا دے دیا اور دوستو ہم نے ٹوٹل تین ممبرز کو الیمنٹ کر دیا ہے اب گائز جلدی جلدی چلتے ہیں اور گائز ڈاکٹر سٹرینج کہاں پر چھپا ہے اور ٹونی سٹاک بھی بتانے کہاں پر چھکا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کوئی نہیں گائز ہم سب کو ڈھونڈ لے گئے ویسے ہمارے پاس زیادہ سمیں بچا نہیں ہے اب ہمارے پاس چھے یا ساڑھے چھے منٹ ہی بچے ہیں اور دوستو ابھی ہم نے بس تین ممبرز کوئی ڈھونڈ نکالا ہے گائز جم کا ایریا تو بلکل کلیر ہے گولڈین ہلک کو ہم نے پہلی پکڑ لیا تھا اور یہاں پر کوئی ممبر مجھے دکھ نہیں رہا ہے تو دوستو ایک کام کرتے ہیں ہم نہ باہار ہی چل لیتے ہیں ارے بھائی یہاں پہ دیکھ لیا ہم نے چینجنگ روم میں یہاں پر بھی کوئی نہیں ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا جلدی جلدی بھار جاتا ہوں اور جا کر کسی اور کو دیکھ لیتا ہوں جلدی جلدی چلا ارے بھائی یہاں پر ہم چڑ گئے تو دوستو یہاں کا بھی ایریا ایک دم کلیر ہی پڑا ہے اور یہاں بھی کوئی ہے نہیں اس گھاس پوس میں گھاس پوس میں کوئی مل جائے گائز سپائیڈر مین بہت پتلا ہے وہ اس گھاس میں شپ سکتا ہے سپائیڈر مین کو کی پنک کلر کا ہے لیکن گھاس پتا نہیں وہ بھی مجھے دکھا نہیں اور اسوالی گھاس پوس میں بھی دیکھتے ہیں شاید کوئی ہو ارے بھائی کوئی تو مل جائے دوستو میں تو بڑا چندہ میں ہو ایک کام کرتا ہوں آپ کے کومیٹس پڑھا دا ہوں ایک منٹ گھاس کچھ بچوں نے لکھ رکا ہے پنک سپائیڈر مین چھپا ہے کئی پر کچھ بچوں نے ٹونی شٹاک کا نام بھی لیا ہے او بھائی یہا ٹونی شٹاک او مائی گوڈ گائز آپ سبھی تو بہت دی جینیس ہیں آپ کی وجہ سے میں سپائیڈر مین اور ٹونی شٹاک کو ڈھون لیا ویسے سپائیڈر مین کو ڈھونڈا نہیں ہے سپائیڈر مین چھپا ہوا کام پر ہے مجھے یہ بھی دیکھنا پڑے گا ویسے بچوں نے سپائیڈر مین کو دیکھا ہے سپائیڈر مین کو بھی جلدی ڈھونڈی لیں گے ہم یہی کرتا ہے ہم سپائیڈر مین کو ڈھونڈا چلتا ہے جلدی سے کان ہوگا سپائیڈر مین کیا پتا گائز پول میں ہو ارے بھائی مل جا مل جا گائز نہیں یار اس بار تو کوئی در ہے نہیں دیکھو واقعی آپ کو دکھ رہا ہوتا دھیان سے دیکھنا نہیں گائز ایدر ہم فیل ہو گئے ادھر ہمارے لئے کوئی بھی نہیں ہے نہ ہی کوئی تھری ہیڈڈ ہلک ہے اور نہ ہی کوئی اوینجر چھپا ہوا ہے ایک دم کلیر ہے یہاں کا ایریا پاکی دوستو میں اب دوسرے ایریا پہ آ چکا ہوں اور یہاں کا منسر بھی میں نے چھان مارا ہے دوستو ابھی تو مجھے کوئی یہاں پر دکھا نہیں میرے ساپ سے دوستو یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں ہمیں جلدی جلدی جانا پڑے گا اور باہر کا ایریا چیک کرنا پڑے گا دیکھئے یہاں کوئی ہے ہی نہیں ارے گائز ایک منٹ یہ کیا گائز یہاں پر جو جھوڑ جھان ووڑ ہے ان میں ضرور سپائیڈر مین چھپا پڑا ہوگا ہمیں پتا نکالنا ہے کیونکہ کچھ بچوں نے کومنٹ کیا ہے کہ سپائیڈر مین انہی میں چھپا ہوا ہے لیکن گائز یار وہ چھپا ہوا کہاں پر ہے مجھے کو سمجھ نہیں آرہا ہے ارے بھائی یہ پیلا پیلا کیا ہے نہیں نہیں یہ تو پیلا نہیں یہ تو پنک ہے مجھے لگتا ہے گائز یہ ہی سپائیڈر مین ہے یہ سپائیڈر مین ہے یہ پورے ٹائم میری نجروں کے سامنے تھا اور مجھے دکھانے ہی گائز آپ سبھی بہت ہی جینیس ہیں آپ سبھی نے دونڈ لیا سپائیڈر مین کو یہاں پر مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے تھور کہاں پر ہے تھور بھی تو یہ ہنا چھئے تھا باقی کوئی کریکٹر اور کائز ابھی تو بلیک ان وائٹ ہلک بھی بچا ہے بھائی کائز یہاں پر ہمیں جلدی جلدی دیکھنا پڑے گا جلدی جلدی چلتے ہیں اور کائز یہاں پر بھی کچھ کنٹینر لگے ہیں کائز ضرور یہاں پر کوئی چھپا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر بھی کنٹینر ہی ہیں دوستو دیکھئے لیکن کائز کنٹینر کوئی لگائے گا کیوں مجھے یہ سمجھنے ہی آرہا ہے کائز ایک منٹ یہاں پر ہمارے آئرن من کی فوٹو لگی ہوئے ہیں یہ کنٹینر ہے اور کائز یہاں پر کنٹینر کے اندر میں جان ہی پایا بہت دکت ہو گئی خیر کوئی نہیں ابھی نہ فیلان ہمیں کام کرتے ہیں تو ہر وار کو ڈھوننے چلتے ہیں کیونکہ ہم نے سپائر مین کو ڈھون لیا ٹونی شٹاک کو ڈھون لیا ارے ڈاکٹر سٹرینج بھی تو ہے ارے بھائی گائز اگر آپ کو ڈاکٹر سٹرینج دکھا ہو گئے ہم پر تو کومنٹ میں ضرور لکھنا کیونکہ ڈاکٹر سٹرینج کو ہم نے ڈھونڈا ہی نہیں ہے گائز جلدی جلدی چلدی اوہ مائی گوڈ دوستو یہاں پر ایک کنٹینر رکھا ہوا ہے اور ہمارے ڈاکٹر سٹرینج یہاں بیٹھ کر کسی سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے بارکر لیا نا ٹین مائے رہا 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 دیا پرکو گائز ڈاکٹر سٹرینج تو فوڈ ڈیلیوری کر رہے تھے مطلب ڈیلیوری کر نہیں رہتے مانگا رہتے فوڈ اوہ بھائی میں نے دھیانی نہیں دیا دوستو یار آتھینکی سو مچ آپ میری بہت ہی ملت کر رہے ہیں ان کو حروانے میں گائز یہاں پر میں نے کام کرتا ہوں ایک ٹرپ لگا دیتا ہوں اس کو نہ ہم دیوالی ویسے بھی کلی گئی ہے تو ہم نہ ایک کچھ انا اونار پھول لیتا ہے کیا پتا کوئی سا ہلک اٹریکٹ ہو کے آ جائے تو دوستو ہم اس کو نہ پکڑ لیں گے کیونکہ گائز ابھی بڑی مسکل ہو رہی ہے یار ان کو ڈھونڈنے میں اور میرے کو زیادہ ڈائم بچا رہی ہے دو تین منٹ بچے ہیں بھائی بس چلو گائز کام کرتا ہوں آپ سب یہ کومنٹ پر دھیان دیتا ہوں ایک منٹ گئی کیا گائز کچھ بچے کہہ رہے ہیں میں نے تھور کو پہلے ہی ڈھونڈ لیا تھا آرے ہاں گائز یس آرے گائز میں بھی پاگل ہو رہا ہوں میں نے تھور کو پہلے ہی ڈھونڈ لیا تھا خیر کوئی نہیں گائز لیکن ابھی کون بچا ہے ڈاکٹر سٹرینج بھی پکڑ لیا گائز ابھی تو بلیک این وائٹ ہلک بچا ہے بھائی وہ کام پر ہے اور گائز گولڈن ہلک بھی ہم نے ڈھونڈ لیا دوستو اور یہاں پر ہارس مین بھی تو بچا ہے گائز یہ کنٹینر ایک منٹ دوستو یہاں پر تو گائز تھری ایڈیڈ ہارس مین ہے یہاں پر یہ سامنے تھا گائز یہ رو ہم نے اس کو بھی ہرا دیا دوستو اب بس یار ایک ہی بندہ بچا ہے جو کی ہے تھری ایڈیڈ بلیک این وائٹ ہلک گائز ایسا تو نہیں ہے کوئی اور بچا ہو اگر بچا ہو تو بتا دینا نو لکھ دینا اور اگر ایک ہی بچا ہے تو کومیٹ بھائی یس لکھ تو جلدی سے جس سے ہمیں یہ لگ جائے کہ ہاں ایک ہی بندہ بچا ہے اس کا ہمیں ڈھوننا پڑے گا تو گائز ضرور وہ اس کے اندر ہے اوہ مائی گاڈ گائز ہم نے اس کو پھوڑا اور یہاں پر دوستو دیکھئے کہ بلکل ایک دم صاف صوف لگ رہی ہے مجھے گائز یہاں پر کوئی پتا ہے لاس ٹائم جو ہم گیم کھیل رہی تھے تو ہمیں یہاں پر تھری ایڈیڈ بلیک ریونجر ہلک ملا تھا لیکن گائز اس بار ایریا بلکل کریئر ہے ایک منٹ گائز یہ والا راستہ بلوک ہے مجھے کچھ گڑ پر لگ رہی ہے ضرور اس راستے کے اندر کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے لیکن یہ کھلتا ہی نہیں ہے بھائی یہ کچھ کھلتا ہی نہیں ہے ارے نہیں گائز یہ راستہ تو کھلنے کا نام لے دیرا ہمیں کچھ اور ترکیب لگانی پڑے گی یا کہیں اور جانا پڑے گا اس کو ڈھونڈنے کے لیے کیا پتا دوستو اس کے اندر وہ ہوئی نہ کہیں اور چھپا پڑا ہو ویسے گائز ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ہم نہ جلدی سے اوپر جاتے ہیں اور جا کر گائز کچھ ایسا ڈھونڈتے ہیں جس سے ہی ہم جلدی سے جلدی اس بلیک این وائٹ ریوینج رہل کو ڈھونڈ پائیں جو کی بہت ہی خطرناک تھری ہیڈڈ ہے تو گائز یہاں پر مجھے ایسا کچھ دیکھ نہیں رہا ہے یار میں کس چیز کا استعمال کروں جس سے کی میں اس کو ڈھونڈ لوں گائز مجھے کوئی ایسا ٹول جائیے جس سے میں اس کی پریزنس کو فیل کر پاؤں اور جل سے جلدی آر اس کو پکڑ لوں دوستو یہاں پر بھی ایریا بلکل کلیر ہے بتانی وہ تری ہیڈڈ بلیک این وائٹ ریوینج رکھ چھپا کہا ہوگا گائز کہیں ایسا تو نہیں ہے یار وہ بھاگ بھاگ گیا ہو یسے دوستو وہ بھاگ نہیں سکتا اس کو ہمیں جلدی سے ڈھونڈنا ہی پڑے گا یہ والا ایریا بھی بلکل دیکھئے کلیر پڑا ہے اس کا مطلب اب تو ضرور بیسمنٹ میں ہی کہیں چھپا ہوا ہے دوستو کیونکہ یہ تو کنفرم ہو گیا نہ تو فرس فلور میں تھا کوئی نہ ہی گراؤن فلور میں اب تو گائز کچھ بھی ہو جائے ہم بیسمنٹ میں ہی اس کو ڈھونڈ کے رہیں گے وہ بھی گائز اس کیو کے اندر ہی تو گائز یہاں پر میں واپس سے آ چکا ہوں کیو میں اور وہ کافی بڑا ہے خطرناک ہے تو دوستو یہی کہیں اندھیرے میں چھپا ہوا ہے لیکن وہ مجھے مل کیوں نہیں رہے گائز ضرور یہی کوئی ایریا ہے ہمیں کام کرتے ہیں اس والی ایریا کو بلاس کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ بلک ہوا پڑا ہے تو دوستو میں نے یہاں پہ کچھ بومز بومز لگا دیا اوہ مائی گاڈ گائز یہاں پر میں نے بومز لگایا اور پتا چلا تری ہیڈڈ بلیک اینڈ وائٹ ریونچر ہر سامنے ہے اوہ مائی گاڈ گائز لیکن یہاں کر کیا رہا ہے تیری تو یہ لے اوہ گائز فائنلی ہم نے 3 ایڈڈ بلیک اینڈ وائٹ ریونچر کو بھی آپ سبی کی ملت سے پوری طرح سے ڈیفیٹ کر دیا ہے اور گائز ہم نے ٹوٹل آٹھ ویمبر سکوا چھرائیا سات مل کے دیکھا گائز ہم جیت کے اگر اسی طرح سے ہم ساتھ رہے تو آگے کیمز میں بھی جیتیں گے اگر آپ کو اس ویڈیو کو نیکسٹ پارٹ چھیے